بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلائٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الباکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے شہباز شریف صاحب نے قبض خطاب کیا سو دن مکمل ہونے پر اس کی بات کریں گے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ دو جرنیلوں کی وجہ سے اس وقت ایک مسئیبت میں پڑ گئے ہیں یہ مسئیبت کیا ہے اس کی بھی بات کریں گے اور چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے پاس اہم ترین کیس پہنچ گیا ہے اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سو دن مکمل ہوا ہیں ان سو دنوں کے مکمل ہونے پر شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا قوم سے خطاب کر کے شہباز شریف صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی نمبرز کی ٹرمز میں شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں سچ کیا جھوٹ کیا غلط کیا صحیح کیا اس کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کی یہ تقریر الفاظ کا گورک دھندہ تو تھی ہمیں کسی ویجن سے کسی پلان سے آگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس سے خالی نظر آئی بڑی بڑی باتیں کی آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اب تک ان کی حکومت کے لیے کیا کچھ بیرون ملک دوروں میں ممکن بنایا ہے یہ باتیں شہباز شریف صاحب نے کی شہباز شریف صاحب کہنے لگے کہ ہم سب سے پہلے شہانہ اخراجات کم کریں گے ابھی جو بجٹ ہے اسی بجٹ کو دیکھ لیں جو اس حکومت کا پہلا بجٹ ہے تو یہ بجٹ شہباز شریف صاحب کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہہ رہے ہیں ہم شہانہ اخراجات کم کریں گے سینٹ کی بجٹ میں دو سو پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی بجٹ میں ایک سو چالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے بجلی پہلے پانچ روپے چالیس پیسے کی خبر آئی پھر مزید خبر آگئی ہے کچھ تین روپے اکھتر پیسے کے آس پاس مزید بڑھیں تو بجلی کموں بیش نو روپے کے آس پاس بڑھنے جا رہی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم شہانہ اخراجات جب کم کریں گے تو انہوں نے جو امیر کبیر بزنسمن ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے اس وقت ایک بجلی کا جو یونٹ ہے وہ دس روپے پلس سستہ کیا ہے اگام آدمی کے لیے نو روپے بجلی کے یونٹ کی قیمت میں پھر بڑھا رہی ہے یہ حکومت اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہانہ اخراجات کم کریں گے مہنگائی کم کرنے کے شہباز شریف صاحب نے اپنے اس خطاب میں دعوی کیے اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی ملک میں کم ہوئی ہے 38 فیصد پر مہنگائی تھی اور کم ہو کر اب 12 فیصد پر آگئی ہے یہ شہباز شریف صاحب نے دعوی کیا یہ لوگ کوئی سترہ کے قریب سیٹیں جیتے تھے 170 پر یہ لوگ آگئے تو بلکل اسی طرح سے جو مہنگائی شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ میں اور پھر اس کے بعد یہ کاکڑ سرکار میں 38 فیصد تو اب وہ شہباز شریف صاحب 12 فیصد پر لے آئے ہیں اس وقت ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے پتہ یہ چل رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے کہ پاکستان اس وقت اس ریجن کا سب سے مہنگا ملک ہے اور ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں ان کا ایسٹیمیٹ ہے 25 فیصد اور ہمارے ہاں ہمیشہ جو مہنگائی ہے وہ 10 سے 15 فیصد یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کبھی بھی مانی نہیں گئی لیکن آپ جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے ایسٹیمیٹ اس کا 25 فیصد شہباز شریف صاحب نے آپ نے وہی بات کی کہ میں جب بیرن ملک جاتا ہوں تو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مانگنے نہیں آیا وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے بتا رہے تھے وہ کہنایا کہ اب بھی میں جاتا ہوں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں میں مانگنے نہیں آیا ہم آپ سے سرمایہ کاری کے لیے کہنے آئے ہیں ہم آپ سے تعاون کیلئے کہنے آئے ہیں میں مانگنے نہیں آیا یہ بات شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر کی ایک ایسی تقریر تھی شہباز شیف صاحب کی جس میں وہی شبانہ روز محنت بے پایاں فضل و کرم جیسے الفاظ تھے اور ویشن کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس سے خالی تھی شہباز شیف صاحب کی تقریر اور شہباز شیف صاحب نے بلکل ایک فارغ سی تقریر کی اچھا خاصا وقت لیا لیکن کچھ بھی دھنگ کا اس تقریر میں ہمارے لیے تھا نہیں گنڈاپور صاحب کی بات علی امین گنڈاپور صاحب ان کی حکومت نے کیا کیا ہے گنڈاپور صاحب کی حکومت نے دو جرنیلوں کو سابق فوجی افسران کو خیبر پختنخواہ کے اسپتال کے بورڈز میں تائینات کیا ہے ماجرہ کیا ہے گنڈاپور صاحب کی حکومت نے میجر جنرل ریٹائر امجد فہیم ان کو بورڈ آف گورنرز حیاتباد میڈیکل کمپلیکس پشاور لگا دیا ہے یہ ہیں میجر جنرل ریٹائر امجد فہیم اور ایک ہیں میجر جنرل ریٹائر سلاودین قاسم ان کو بورڈ آف گورنرز باچہ خان میڈیکل کمپلیکس سوابی تین سال کے لیے ان میمبر لگا دیا گیا ہے اب گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے بھی انہی لوگوں کو ان کی حکومت یا ان کی پارٹی کی حکومت کیا کر چکی ہے امجد فہیم صاحب اس سے پہلے پانچ سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس تک ایم آئی ٹی آیوب میڈیکل کمپلیکس ایبڈ آباد اس کے بورڈ آف گورنرز کے میمبر رہے اور اس سے پہلے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے میمبر تھے ڈاکٹر میجر ریٹائر سلاودین قاسم سوابی اسپتال کے بورڈ کے میمبر مقرر ہوئے ہیں اس بار دوہزار اکیس سے دوہزار تئیس تک چیئرمن ایم آئی ٹی سوابی رہے وہ خیبر ٹیچنگ بورڈ میمبر اور پالیسی بورڈ میمبر رہے تو یہ جو جنرلز ہیں ان جنرلز کو گنڈاپور صاحب کی حکومت نے یہ عہدے دے دیئے ہیں ویسے جواب دیکھیں نا ان لوگوں کو ان کی جماعت کو پی ٹی آئے کو تو یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو مرکز میں حکومت ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایک جنرل لگا رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ایک جنرل لگا رہی ہے کھیل کے اس محکمے میں جنرل لگا رہی ہے اس محکمے میں جنرل لگا رہی ہے اس محکمے میں برگیڈیر لگا رہی ہے مسلسل یہ تنقید ہوتی ہے کہ سیویلین سپریمیسی کہاں ہے سیویلین بالا دستی کہاں ہے ایک اور تنقید ہوتی ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ آرمی افسران کو ویسے مرکز میں حاضر سروس آرمی افسران بھی بہت بڑی تعداد میں لیکن اگر آپ ریٹائرڈ آرمی افسران کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر لگائیں گے تو پھر نوجوانوں کا کیا وہ محنت کریں محنت مزدوری کر کے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بڑی بڑی نوکریاں حاصل کریں تو پھر ان کی اس قابلیت اس محنت کا اس تعلیم کا کیا یہ سوال ہوتا ہے اب آپ فرق دیکھئے کہ گنڈاپور صاحب کی جماعت کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں یعنی صحافی اس پر تنقید کر رہے ہیں تجزیہ کارش پر تنقید کر رہے ہیں مخالف سیاست دان گنڈاپور کی حکومت کے اس قدم پر تنقید کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی جماعت کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان پر تنقید کرتے تھے جو کہتے تھے ووڈ کو عزت دو اور پھر اس کے بعد انہوں نے سارے عہدے اٹھا کر ان کو دے دیئے بڑے بڑے مگر ہماری حکومت نے جو ہمارا ووڈ گٹر میں ڈالا ہے جو سیویلین بالا دستی کا بیڑا غرق کیا ہے اس کا ہم کیا کریں وہ اب یہ سوال کر رہے ہیں یعنی آرمی افسران اپنی مدت ملازمت اپنے ڈپارٹمنٹ میں مکمل کرنے کے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن بھی ہوتی ہے انڈ آف جوب بینیفٹس بھی ہوتے ہیں گریجوری پرویڈنٹ فنڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو مختلف عہدوں کے حساب سے جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں پیکج ہے اس میں زمین وغیرہ بھی ملتی ہے یہ آرمی افسران کا حال ہوتا ہے تو اگر انہیں آرمی افسران کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر اس کے بعد آپ کو نوکریاں بھی دینی ہیں ان کو تائینات بھی کرنا ہے تو پھر آپ کی جماعت صحیح کر رہی ہے آپ کے ساتھ اس وقت جو دھلائی ہو رہی ہے گنڈاپور حکومت کی خود علی امین گنڈاپور کی اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ آنمیجنبل ہے علی امین گنڈاپور صاحب اس فیصلے کے ذریعے اپنی جماعت کے لوگوں کی مخالفت مول لے رہے ہیں سپورٹرز کی سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی سٹرنڈ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہوگا کیا میں آپ سرز کروں یہ لوگ کیونکہ پچھلی بار تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ حال تھا نا کہ ٹھیک ہے وی آر آن دا سیم پیج پھر بعد میں سیم پیج پڑ گیا لیکن اب اگر آپ اس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہے آپ کو سوشل میڈیا ورکر سے بھی سننے کو مل رہی ہے اور پھر ساتھ میں علی امین گنڈاپور کی مزید کہانیاں وہ بھی کھل رہی ہیں کہ گنڈاپور سرکار جو ہے وہ جو جا کر بریفنگ لے کر آئے تھے گورکمانڈر ہاؤس گئے تھے یا اب بھی جن کی ملاقاتیں رابطیں ہو رہے ہیں اس میں گنڈاپور صاحب کو چلایا جا رہا ہے یہ جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سیویلین سپریمیسی کے بالہ دستی کے اور مخالفین پر جتنی تنقید کر رہے ہیں اس میں سے ان کے پاس اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے یا اپنی سیویلین بالہ دستی شو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ اب ان کو ان کا اپنا سپورٹر بتا رہا ہے اس کے علاوہ تیرین وائٹ کیس یہ سپریم گورڈ آف فاکستان پہنچ گیا ہے چیلنج کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور یہ پہنچ گیا ہے سپریم گورڈ عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی والا معاملہ ہے اس کیس میں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک شہری محمد ساجد اس کیس کو لایا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں مہنگے ترین وکیل تو اب یہ کیس جو ہے وہ وہاں سے جب فارغ ہو گیا پہلے اس میں تین رکری بینچ تھا آمیر فاروق صاحب تھے دو جج صاحبان نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا سپریم گورڈ کی کاری ہوئی کہ وہ رائے تھی فیصلہ نہیں تھا لیکن جب دوبارہ یہ سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں تاریخ محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں لگا تو وہاں پر انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک بند لفافہ ہے یہ جو بند لفافہ ہے یہ دو جج صاحبان کے فیصلے پر مشتمل ہے تو حامد شاہ صاحب اب وہ پھر ایک بڑے وکیل ہیں یعنی یہ محمد ساجد ایک عجیب کیس ہے یہ شہری محمد ساجد جو ہے یہ عمران خان پر کیس کر کے بیٹھا ہوا ہے مگر آج تک اسلامباد ہائی کورڈ کا کوئی بڑا رپورٹر اس کو نہیں دیکھ سکا یہ نظروں سے اجھل ہے اور مہنگے ترین وکیل جو کرونوں میں فیصل لیتے ہیں وہ یہ وکیل کر لیتا ہے بڑے آرام سے ایک کے بعد دوسرا وکیل کر لیتا ہے اور یہ اس پر پوری توانائیاں لگا رہا ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں توانائیاں آ کہاں سے رہی ہیں یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے یہ محمد ساجد کون ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے وکیل عمران خان کے خلاف اس کیس میں کر کے بیٹھ گیا ہے اب یہ کیس پہنچ گیا ہے سپریم گورڈ آف پاکستان کیونکہ اسلامباد ہائی کورڈ کے فیصلے میں جب اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تو محمد ساجد نے اس کو چیلنج کر دیا تھا تو یہ کیس پہنچ چکا ہے سپریم گورڈ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس وہاں اس پر بینچ بنے گا ایک بار پھر دیکھنا ہے کہ اس بینچ میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بیٹھ گے اس کو سنتے یا نہیں سنتے کیونکہ سائفر بھی ان کے پاس پہنچ گیا سپریم گورڈ میں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب سے وہ عدالت میں مخاتب تھے تب انہوں نے سائفر کی معاملے پر کہا کہ جب سائفر کا معاملہ اپیل میں آئے گا یعنی اشارہ دے دیا کہ اپیل میں آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے تب دیکھیں گے تب دیکھیں گے اسے اشارہ یہ ملا کہ وہ بھی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن سکتے ہیں اب عمران خان صاحب کا سائفر والا معاملہ بھی وہ سن سکتے ہیں عمران خان صاحب کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو ٹیرین وائٹ کیس ہے اس کو بھی سننے بیٹھ سکتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب مخصوص نشستوں کا کیس سن ہی رہے ہیں اور مخصوص نشستوں کا کیس بھی کیا لطیفہ ہے دیکھیں یعنی اس جماعت نے پاکستان تحریک انصاف نے سننی اتحاد کاؤنسل نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئے اور کیس کیا تو انتخابات میں دھاندلی کا کیس تو سنا نہیں جا رہا لیکن مخصوص نشستوں کا کیس سنا جا رہا ہے اس دھاندلی کے نتیجے میں تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں تو یہ عدالت میں سنا جا رہا ہے یہ اپنے اندر ایک لطیفہ ہے تو قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست عرشت شریف شہید کیس کی درخواست وہ نہیں لگا رہی مگر قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں یہ جو کیس ہے کہ جہاں سائفر کا معاملہ چیلنج کیا جائے گا جہاں فیصلہ چیلنج کیا جائے گا ٹیورین وائٹ کیس کا یہ ہمیں لگتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے تو قاضی فائز عیسی صاحب کو پھر ایک بار سوچنا چاہیے کہ جسٹس گلزار کی عدالت نے کہا تھا قاضی فائز عیسی صاحب عمران خان صاحب کے معاملات کی سماعت نہیں کریں گے یہ بقاعدہ طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان کے بھی اور پی ٹی آئی کے معاملات کی بھی سماعت نہیں کریں گے لیکن یہ سلسلہ جاری ہے اور پاکستان دیلی کے انصاف کے وکلہ کیلئے داد بنتی ہے کہ وہ نجانے برداشت کر رہے ہیں مسلحت سے کام لے رہے ہیں یا شاید چیلنج سمجھ کے قبول کر کے ان کیسز کو لڑ رہے ہیں لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کو وہ جسٹس گلزار صاحب کی عدالت کی جو پابندی تھی وہ بھی یاد نہیں دلا رہے اور ان پر اعتراض بھی نہیں کر رہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں